السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں اب تمام حضرت خیلیت سے ہوں گے خوش ہوں گے صبح ہو گئی ہے اور بہت اچھے سنین ہوئی الحمدللہ ابھی ناشتے کی طرف جو ہے جانے کا پروگرام ہے اور راستے میں ہی ہیں اس وقت صبح کی کوئی نو بھی رہے ساڑھے نو بج رہے ہیں اور سردی بھی نارمل ہے اچھی ہے تو ناشتے کا پروگرام بنایا ہے لطیف آباد کے اندر حیدر آباز میں ڈیسائیڈ نہیں کیا کس طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہنچ کے پھر دیکھتے ہیں اس وقت جو ہے ہم لطیف آباد میں چھے نمبر کے اندر ہیں اور میرے پیچھے جو آپ شاپ دیکھ رہے ہیں حلوہ پوری آلے کی مرکز شیری کے نام سے اور ہمارا ناشتہ جو آ گیا ہے تو ناشتے کے زیادہ دیر انتظار نہیں کرانا چاہیے پوریاں جو ہے وہ تھنڈی ہو جائیں گی ہوا بہت زیادہ تھنڈی ہے تو ناشتے کی طرف چلتے ہیں موسیقی 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 اس وقت جو میں ہوں وہ لطیف آباد میں چھے نمبر میں پارک ہے حلال امر ہسپیٹل کے سامنے اور بہت خوبصورت پارک ہے یہاں پر صبح کے وقت جو ہے وہ ووک کرنے کے لیے آیا جا سکتا ہے اور مینٹین بھی ہے اچھا بناوا ہے ہریالی بھی ہے یہاں پر پارک میں آنا اور چہل قدمی کرنے سے ذہن بھی فریش رہتا ہے مینٹ بھی فریش رہتا ہے اور ہریالی کے بارے میں سنائے کہ دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے تو میں دیکھنے کے لیے یہ اتار لوں ہاں پرفیکٹ ہے زندگی جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس میں خیانت کرنا جرم ہے خیانت کرنا کس طرح سے ہوگا کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں جسمانی طور پر اور ظاہری طور پر اندرونی طور پر صحت دی ہے آپ کو اس کا خیال رکھیں اس کو اچھی چیزوں میں سیرف کریں اور ان چیزوں سے ایوائیڈ کریں جو کہ آپ کی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہیں صحت کا خیال رکھنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھنا تو انسان کو دو طرح کا مرض لاہق ہوتا ہے ایک جسمانی طور پر ہوتا ہے ایک ایمانی طور پر ہوتا ہے تو اپنے آپ کو دونوں سے جو ہے وہ حفاظت میں رکھیں دونوں سے اپنے آپ کی حفاظتی تدابیر کو جو ہے وہ مکمل کر کے رکھیں صحت کے اعتبار سے آپ کی ورزش ہے کھانا پینا ہے اور غزائی شیڈول جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ایمانی اعتبار سے آپ کو وحی کی تعلیمات سے آراستہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ انسان اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے لئے کچھ قوائد بیان کیے ہیں کہ زندگی کس طرح گزاری جائے گی ان قوائد کو اپنی زندگی میں لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں اس سے جو ہے زندگی بہت پرسکون اور خوشکابار ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آپ کی بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے بلوگ میں تو اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام حضرات سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ